مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے بابری مسجد کو طاقت کی بلبوتے پر مندر بنایا ہے پھر خبرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی نہ کھا اگر یہ پالیسی اس وقت سیار کرنی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا آج کانگریس کا منیفیسٹلو جو کہتا ہے کہ ہم نفرت پھرانے والے بجرنگ دل کو غیر قانونی بتائیں گے اور قدر لگائیں گے مجھے افسوس ہے کہ اگر پچاس ساٹھ سال پہلے یہ نظری یا کانگریس اپنا کی تو ملک اس طرح تباہی اور بربادی کے خار میں نہ جاتا جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا سکولیرزم کو آگ لگ جائے گی بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی فرق پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی سب کچھ ہوا لیکن فرق پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی جس کا انجام کانگریس اور اکثریت اور اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہیں سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ کانگی جی کے خلاف تھے فرماتے ہیں ان تمام معاملات میں یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے لانے والا بم پھیک رہا ہے کامیاب نہیں ہوا پھر پسٹول لے کر آیا گاندی بات سب سے زیادہ نمائیہ تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندی جی کے مخالف کیا مطلب ہے اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندی جی کو قتل نہ کیا جاتا تو کس نے قتل کیا کس نے قتل کرایا یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی نقصان پہنچایا اگر یہ کہا جائے کہ گاندی جی کا قتل دراصل فرق پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا انیس بیس اکیس فروری انیس سو اٹھائیس میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے سلسلے میں تجویز ان الفاظ میں پاس کی گئی آپ ذرا غور سے سنیں ورکن کمیٹی نے اکتوبر انیس سو سینکیس میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے بھی کانگریس منظور کر دیا ہے اور نئے سرے سے یہ اعلان کر دیا ہے دوستان کی اقلیتوں کے تمدنی مذہبی لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرد اور بنیادی پالیسی ہے تاکہ حکومت کی کسی بھی یا ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے پہلے تمام اقلیتوں کے لئے تھا اب یہ لفظ مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کے مذہبی فرائض ازان نماز جمعہ عیدین روزہ حج زکاة مذہبی تبلیغ مساجد مقابر قربانی مذہبی جلسے وغیرہ تمام مذہبی رسول اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے اور اسی طرح ان کی تجزیب تمدن ان کے تعلیمی ادارے خانقاہیں امام باڑے عید گاہیں تکیہ کربلائیں آثار قدیمہ اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے اور اسی طرح ان کی زبان شاعری رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے کسی پر کوئی رکاوت اور قید نہ ہوگی مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرضوں کے آلہ اکار کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے پہلے تمام اقلیتوں کے لئے لیکن آپ اس پورے پر اگر آپ مکمل مسلمانوں سے خطاب ہیں اور پورے اعتماد اور اتمنان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزاد نہیں چاہیے یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں شاہ کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ نیشنل حلال پریس لکھ نو دس فروری انیس سو چھ اس تاریخ کو نوٹ کیجئے اور اس کو پڑھ مکمل اس کے بعد جمعیت علماء ان نے کانگریس کی طرف سے ملک کے سیکولر دستور میں مسلمان اور قلیتوں کو دیئے گئے حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کر دیا کوئی ضرورت نہیں دی اور خالص مذہبی حیثیت کو اپنا دیا چنانچہ ملک کی آدادی کو کم و بیش چھہتر سال ہو گئے جمعیت علماء ہند اسی اصول اور نظریہ پر قائم ہے اس کے افراد آزاد ہیں کسی بھی غیر فرق پرست پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن جمعیت علماء بحیثیت جماعت اکابر کے اپنے اپنائے ہوئے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم ہے نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ کسی کا الیکشن لڑاتے ہیں محترم ہزارات ملک آداد ہو گیا پورے ملک امت ہو گئے کہ یہ آہستہ آہستہ پرانے لوگ دنیا سے جاتے رہے لیکن سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گانی جی کے قتل سے آب لگائی گئی نقصان پہنچایا اگر یہ کہا جائے کہ گانی جی کا قتل دراصل فرق پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل اس میں مبالغہ نہیں ہوگا مولانا آزاد انڈیا ونز فریڈم جو ان کی کتاب ہے اس کے صفح چار سو اکتیس پر لکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں میں اس کو نقل کرتا ہوں چار سو اکتیس جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا کیا لکھتے ہیں گانی جی کے علمنا قتل کے ساتھ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ ہم جلیل ہندوستان کے سب سے جلیل القدر فرزند کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہوئے ان پر بم پھیکنے کے واقعے کے بعد یہ توقع کرنا قدرتی بات تھی کہ دہلی کی پولیس اور سی آئی ڈی ان کی حفاظت کے لیے خاص تدبیریں کرے گی کسی معمولی شخص کی بھی قاتلانہ حملے کے بعد پولیس اس کی حفاظت کا خاص احتمام کرتی ہے صرف دھمکیوں پر سیکوریٹی چوکس ہو جاتی ہے یہاں گاندی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئیں بلکہ ان پر بم پھیکا گیا یہ معاملہ حضر کی عظیم ترین شخصیت کا تحقص تھا پھر بھی کوئی معصر کا روائی نہیں کی گئی ایسا نہیں آئے کہ احتیاطی تدابیر میں کوئی خاص دشواری رہی ہوگی گاندی جی کی پرارتھ نہ کسی کھلے میلان میں نہیں بلکہ برلہ ہاؤس کے لان پر چار دیواری کے اندر مناقض ہوا کرتی تھی جہاں صرف پھاٹک سے داخلہ ممکن تھا پولیس کے لیے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا بہت آسان تھا اس علمناک حادثے کے بعد لوگوں کی عینی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نہایت مشتبہ انداز سے داخل گفتگو مشکوک تھا خفیہ پولیس کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی اس سے پسطول چھینہ جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور وہ پسطول لے کر بے روک ٹوک اندر داخل ہوا اور جوں ہی گانڈی جی وہاں پہنچے وہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ آج آپ کو دیر ہو گئی گانڈی جی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور گانڈی جی نے جواب دیا ہاں قبل اس کے کہ دوسرا لفظ ان کی زمان سے نکلا پسطول کی تین بہت زندگی کا خاتمہ کر دیا مولانا یہ فرما رہے ہیں پڑھئے ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے آئے روکا جا سکتا تھا نہیں روکا گیا یہاں تک پسطول گانڈی مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جان بوچ کر کیا گیا جن کے ہاتھ میں پولیس تھی کوئی اگر چاہتے کر دیتے نہیں چاہا نہیں ہوا ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمائیہ تھی وہ سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ کانڈی جی کے خلاف تھے فرماتے ہیں ان تمام معاملات میں پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے لانے والا بم پھیک رہا ہے کامیاب نہیں ہوا پھر دستول لے کر آیا گانڈی بات سب سے زیادہ نمائیہ تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گانڈی جی کے مخالف کیا مطلب ہے اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گانڈی جی کو قتل نہ کیا جاتا تو کس نے قتل کیا کس نے قتل کرایا یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب گانڈی جی نے مسلمانوں کے تحفظ پر برت رکھا دیکھئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام معاملہ اس نے ہوا کہ گانڈی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لئے تھا جب انہوں نے برت رکھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کسی کی پرواہ نہیں کی پٹیل کا خیال تھا کہ برت در اصل ان کے خلاف ہے یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں ان کا پروگرام تھا بمبئی کا اور بم مار دیا گیا تھا وہ اتفاق سے ناکام رہا میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا ان کے اس طرز عمل کا مقامی پولیس پر نہایت ناخش گبار اثر ہوا مقامی افسران ان کے حکم کے منتظر سے جب انہوں نے دیکھا کہ سردار پٹیل یعنی ملک کے ہوم منسٹر نے گانی جی کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی احکام نہیں دیئے تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر خاص توجہ نہیں کہ مرتے ہیں مرنے دور گاندی جی کی موت سے پہلے سردار پٹیل کی بے پرواہی اتنی نمائی تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کر لیا اس سانہے کے بعد ہر طرف غم غصے کی لہر دور گئی کچھ لوگوں نے تو کھل سردار پٹیل پر نااہلیت کا الزام لگایا خصوصا جائے پرکاش نرائم نے تو اس مسئلے کو اٹھانے میں بڑی جرت دکھائی دیلی کے ماتمی جلسے میں جو گاندی جی کے انتقال پر رنج و غم کے اظہار کے لیے مناقض ہوا تھا جائے پرکاش نے صاف صاف اس الزام سے بچ نہیں سکتے ان پر قتل کی ذمہ داری ہے یہ سب مولانا آزاد رکھ رہے ہیں جو ان حالات سے گدرا ہوا ہے انہوں نے سردار پٹیل سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پر اوپ گھنڈے کے دریئے لوگوں کو گاندی جی کے قتل کے ترغیب دی ان کی حفاظت کے لیے خاص احتمام نہیں کیا گیا پر فل چندر گوش نے بھی یہی سوال اٹھایا انہوں نے پوری حکومت ہند کو مورد الزام تھیرایا کہ گاندی جی کی حفاظت کرنے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے سردار پٹیل نے اپنے مقصوص انداز میں ان الزامات جدید صدمہ پہنچا تھا لیکن لوگ جس طرح کھلے بندوں ان پر الزام رگا رہے تھے وہ بھی انہیں برا لگا کانگریس پارلی امنٹری پارٹی کا جلسہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دشمن ان کے خداف الزامات تراشی کر کے جماعت میں نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں گاندھی جی کے ساتھ وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ایسی باتوں سے اثر نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے اندر اور زیادہ استحقام اور احجیتی پیدا کرنی چاہیے سردار پٹیل کی یہ اپیل بے اثر نہیں رہی کانگریس کے بہت دیں گے ملک کے مختلف حصوں میں وقتاں فوقتاں جو وارداتیں ہو رہی تھی ان سے یہ بات ظاہر تھی کہ فرقہ پرستی کا زہر کتنی دور تک پھیل چکا ہے میں یہی بات کہتا ہوں ملک آزاد ہوا کانگریس کے شانہ بشانہ جمعیت علماء کھڑی تھی بلکہ میں کہتا ہوں دو قدم آگئے تھی لیکن فرقہ پرستی ملک کی آزادی کے بعد فوراً اتنی بڑی کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے اور یہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا زہر دور تک پھیل چکا ہے مجموعی حیثیت سے سارے ملک پر اس سانہے کا بہت گہر آثر پڑا لیکن چند کی کہ قتل پر جشن منایا گیا مٹھائی تقسیم کی گئی گوالیار اور اجین میں یہاں لوگ ہوں گے اجین کے مولانا فرماتے گوالیار اور اجین میں خاص طور پر ایسے بداہرے ہوئے یعنی جشن کے مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ ان شہروں میں کھل مٹھائی تقسیم کہ سرعام خوشیاں منائی گئیں لیکن یہ مسرط اور شادمانی صرف وقتی تھی مجھے مجموعی طور پر قوم کو اس واقعے سے بہت صدمہ پہچا اور عمام غصے میں ان لوگوں پر ٹوپڑے جو گانجی جی کے دشمن سمجھے جاتے تھے چند ہفتوں تک تو یہ عالم تھا کہ ہندو محاصبہ اور آر ایس آر ایس کے لیڈر عوام کو موہ نہیں دکھا سکتے تھے ڈاکٹر شیامہ پرشاد مکھر جی ان دنوں ہندو محاصبہ کے صدر اور مرکزی حکومت کے ایک وزیر تھے وہ اپنے مکان سے باہر نکلنے کی جیورت نہ کر سکے اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محاصبہ سے قطع تعلق کر لیا بہر خیف آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوئی اور لوگ اپنے دھندوں میں لگ گئے گاندی جی کے قاتل گوڑ سے پر مقدمہ چلایا گیا لیکن مقدمے کی تیاری میں بہت دیر لگی پولیس کو تفتیش میں کئی مہینے لگ گئے اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ گاندی جی کو قطع کرنے کی سادش کا جال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے گوڑ سے کے گریفتاری کا پبلک میں جو رد عمل ہوا اس سے ظاہر تھا کہ بعد ہندوستانیوں میں فرق پرستی کا زہر کتنا گہرہ صلاحیت کر چکا تھا ملک کی بڑی اکثریت نے تو گوڑ سے کو مجرم قرار دیا اور اسے غداری کا نمونہ ٹھیرایا لیکن گوڑ سے سنیا لیکن کچھ معزز خاندانوں کی خواتین نے گوڑ سے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوئٹر بن کر بھیجے اس کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلائی غلب گاروں نے کھل کھل قتل کو قابل معافی نہیں ثابت کیا بلکہ یوں کہا کہ چونکہ گانڈی جی آدم تشدد پر ایمان رکھتے تھے اس لیے ان کے قاتل کو صدا موت نہیں دینی چاہیے جواہر لال کے نام اور میرے نام بہت ستار موصول ہوئے کہ گوٹسے کو پھانسی دینا گانڈی جی کے اصول کے منافی ہوگا بہرحال قانونی کا روائی قائدے کے مطابق ہوئی اور ہائی کوٹ نے سزا موت کو برقرار رکھا گانڈی جی کے قتل کو ابھی دو مہینے بھی نہ گزرتے کہ سردار پٹیل پر دل کا دورہ پڑا مولانا فرماتے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسی صدمے کا نتیجہ تھا جو حال کے واقعات سے انہیں پہنچا تھا جب تک گانڈی جی زندہ تھے سردار پٹیل ان سے خبر گانڈی جی کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ان پر غفلت یا ناہلیت کا انظام لگایا سوئی فراموش وہ فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ساری عزت اور حیثیت گانڈی جی ہی کی مرہون من نکتی یہ احساس بھی کم باعث عذیت نہ رہا ہوگا کہ گانڈی جی کی ہر حال گانڈی جی ہر حال میں ان سے محبت رکھتے تھے ان کا لحاظ کرتے تھے یہ ساری باتیں ان کے جماغ پر اثر انداز ہوتی رہیں انہیں پریشان کرتی رہیں یہاں تک کہ قلب کے مرد میں مبتلا ہو گئے اگر جو اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے لیکن ان کی صحت بحال نہیں ہو سکتے یہ سب مولانا آزاد کا لکھ ہوا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا گاندی جی کے قتل یعنی سیکولیرزم کے قتل کے بعد فرق پرستی کو کانگریس کی قیادت روک نہیں سکی چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف فرق واران فسادات کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہندوستان کا شاید ہی کوئی قابل ذکر شہر بچا ہوگا جہاں مسلمان کا خون نہیں دھا دولت کو آغنہ لگائی گئے جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا سیکولیرزم کو آگ لگ جائے گی بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی فرق پرستی کے خلاف جمعیت علماء ان نے جیل بھرو تحریک چلائی سب کچھ ہوا لیکن فرق پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی جس کا انجام کانگریز بگت رہی ہے اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہیں پھر قدغن پرستی کے خلاف کانگریز کی لچکدار پالیسی نے ہم کہتے ہیں کانگریز کی وہ پالیسی لچکدار تھی آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریز کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا اگر یہ پالیسی اس وقت سیار کرنی ہوتی ملک برمات نہ ہوتا اس لچکدار پالیسی نے کانگریز کو بھیگ مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا جمعیت علماء برابر اس کے خلاف رہی ایسے لیڈروں کو اختفرق پرستی کے خلاف کانگریز کی لچکدار پالیسی نے ایسے لیڈروں کو اختفرق کی کرسی تک پہنچا دیا جن کے دل پر پرستی کے ناپاک مرز سے سیاہ تھے مگر انہوں نے گانڈی قیب اور خدر کے کپڑے پھنکر اپنے آپ کو سچا کانگریز دکھلا کر اختفرق کا لطف اٹھایا اور مسلم اقلیت کے خون سے کانگریز کے دیئے ہوئے اقتدار سے ہندوستان کی سرزمین کو رنگ دیا اور پچھلے دنوں جیسے ہی اقتدار بدلا اور کانگریز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بولو جن کو کانگریز نے دودھ پلا کر زمان بنایا تھا اور انگلی پکڑ کر سیاست کے پلیٹ فارم پر چلنا سکھا یا تھا اپنی ناپاک فطرت کی طلب پر کانگریز چھوڑ کر بی جی پی میں چلے گئے ایسا لگتا تھا کہ گاندی فیملی کے سوا کوئی نظریاتی طور پر کانگریز ہی زندہ نہیں ہے پھر پرستی کے خلاف کانگریز کی اسی لچکدار پالیشی کا یہ انتہائی تکلیف دے انجام تھا جمعیت علماء ہن اس وقت جمعیت علماء ہن اس وقت سخت سے سخت حالات میں بھی متحدہ قومیت کے نظریے پر ہمالی پہاڑ کی طرح قائم رہی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی ہمارے اقابر رحم اللہ کی پگڑیاں اچھا لی گئی ٹوپیوں کو پہروں سے روندہ گیا تکفیر کی گئی سب کچھ سہا پر اپنے نظریے سے متحدہ قومیت کے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے اس کے نتائج کیا ہوئے اور جو لوگ دو قومی نظریے کے قائم تھے ان کا انجام کیا ہوا اور آج کیا انجام ہے وہ دنیا کے سامنے ہم جمعی علماء ہند کے خدام آج بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے اسی نظریے کے قائم ہیں مظاہم ہمارے اگرچہ مختلف ہیں دیکھیں ہم سب ہندوستان کے رہنے والے ایک ہی قوم ہیں اور ہم اسی نظریے میں ملک قوم کی فلاح و بیبوت کو مزمر سمجھتے ہیں اور دھرم کی بنیات پر دو قوم نظریے کو ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب سمجھتے ہیں بدقسمتی سے آدادی کے کم بیش پیچھتر سال گذر جانے کے بعد بھی فرق پرستی اور مختلف ناپسندیدہ سورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے بابری مسجد کو طاقت کی بلبوتے پر مندر بنایا ہے کیوں میرے بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے مندر توڑ کر نہیں بنائی گئے نمبر ایک دوسرا جنہوں نے مسجد کو توڑا یا پت رکھا ہے غلط ہی کی ہے انہوں نے دو چیز مگر تیسرا فیصلہ کیا ہے کہ مسجد مندر کو دے دی گئی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بلکل زندہ ہیں اور ہم نے جو بات پچاس سال سے مقدم لڑتے ہوئے جو بنیاد تھی اکھا یہ کہتا تھا کہ مسجد نہیں یہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی جمعیت علماء اسی دن سے مقل پچاس سال تک مقدم اللہ جمعیت علماء اور بنیاد یہی تھی کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے وہ کہتے تھے مندر کو توڑ کر بنائے جا ثابت کر نہیں سکے سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرتا ہے نہیں مسجد اپنی جگہ پر ہے ہم جیت کہ لیکن فیصلہ یہ کیا کہ مندر یہ فیصلہ قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اپنی مدہب کے بنیاد کے اوپر ہے دے دیا کس طرح دے دیا اپنی طاقت کے بلگو تب دے دیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ تو کر دیا گیا جب مسجد اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے آج تک یہ کہتے تھے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی گورنمنٹ کا ادارہ سپریم کوٹ کہتا ہے نہیں بابر نے اپنی جگہ بنائی جو الزام بابر کو دیا جاتا تھا وہ غلط تھا وہ الزام اپنے سر کے اوپر نے دیا گیا اور یہ آپ نے توڑ کر مندر بنا لیا مگر بابر نے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی یہ آپ کا سپریم کوٹ کہتا ہے میں اسی بات کو کہتا ہوں بدقسمتی سے آدادی کے کم و بیش 75 سال گدر جانے کے بعد بھی وہ پرست نظریہ زندہ بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت رہے اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی کو آگ لگا رہا ہے کبھی مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتیں پر مندر بناتا ہے کبھی موپل انجنگ کی بھیانک صورت میں بے گناہوں کو قتل کرتا کبھی مسلمانوں کی جائدات اور اموال کو تباہ کرتا اور آگ لگاتا لیکن افسوس کہ ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک نہ فسادات اور فرق پرست نظریہ کے خلاف کوئی قانون بنا اور نہ ان کے پنجوں کو موڑا گیا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پانچویں کلاس کے بعد یہی سکول اور کالیج لڑکے اور لڑکیوں کے الگ الگ ہندوستان میں گورنمنٹ کے کم و بیس چالیس ہزار کالیج ورسدیاں بتائی جا رہے ہیں جس میں سروے کے مطابق پانچویں حصہ ایسے اسکول اور کالیج کا ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ خاص ہیں ابھی وقت ہے یہ یاد رکھئے بلکہ لڑکیوں کے لیے خاص یونیورسدیاں بھی آئیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ابھی وقت ہے یہ یاد رکھئے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مرد لا علاج ہوتا جائے اس لیے تعلیمی اعتبار سے بیان کردہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ مقصد بنا کر کوشش کرنی چاہیے اور بالخصوص جمعیت علماء ہن کے ورکرس کو مقصد بنا کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے میرے بھائی ہر جگہ مدرسے کے اندر نہیں مدرسے سے الگ زمین خرید کر کالج کو بنانا آپ لڑکوں کے لیے بنانا چاہیتے ہیں بنائیے خاص کر لڑکیوں کے لیے اس کے لیے کوشش کیجئے زمینیں خرید کالج بنائیے آپ جھوپڑیاں بنائیے کوئی دروری نہیں جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے آپ یہ کام کی یہ کام آپ کا مذہبی فرید ہے ارتداد بڑی خراب جی لڑکیوں کی زندگی برباد ہندووں کے اندر ذات اور برادری بڑا گہرہ اثر کیے ہوئے ہیں جن لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنائی جاتا چند دن گھروں میں رہتی ہیں وہ ان کی برادری کی نہیں ہیں ان کی ذات کی نہیں ہیں وہ اپنے خاندان میں انہیں لے کر کہیں جا جاتا جاتا اس سے اولاد جو پیدا ہوئی ہے اس کی شادی بیان نہیں ہوسی ایک عشور وعد کا جو پاکیدہ عقیدہ دنیا میں سب سے پہلے بھارت کی دھرکی سے اٹھاتا اللہ کے فضل و کرم سے اسی عقیدے کو حرد جان بنائے ہوئے ہیں یہ بات بھی مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہمارے آبا عجداد اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک میں پیوند زمین بنتے رہے ہیں ریا کلینک نرمل میں جڑی بٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہن کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائنز ہائیڈرو سیل بلیڈنگ پائنز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹر کی بھی سولت ریا کلینک رب پیدا کریں بدوہار پیٹ روڈ نزد چار نمبر مندر نرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 9 ایک سات 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 نو نو پاک سی پر پاچ آن تین چار ایک تین تین سات چھ چار ایک